بسم اللہ الرحمن الرحیم کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے دوسری دفعہ تعلیمی سلسلہ تاتل کا شکار ہوا ہے اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی سے ہمیں دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم اس وبا سے مستقل نجات دے اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً بیس سیکٹ تک ضرور دوئیں ماس کا استعمال کریں اور گیدرنگ کے اندر جانے سے احتراز کریں آج ہم اسلامیت اختیاری سال دوم کے تیسری لیکچر کی طرف آ رہے ہیں اس سے پہلے دو لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ یقیناً آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے آج کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ جس طرح کہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آیت نمبر تنتالیس سے چو سٹھ تک اور حدیث نمبر سترہ سے اکیس تک یہ ہمارے سلیبس کے اندر ہے اور جب پیپر آئے گا تو اس میں سے آئے گا چند چیزیں جو ہے میں نے اشارتاً لکھی ہیں آپ کے پاس کتاب ہوگی یقیناً آپ اس کتاب کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ آیت نمبر جو ہے تنتالیس سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس کے بعد اگلی آیت ہے جو پہلی آیت تھی اس کا مطلب ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنے والوں کے ساتھ جب آپ اس کی تشریح میں جائیں گے تو اقامتِ صلاة اس پر اس کی فرضیت اس کی اہمیت اور نماز کے مختلف اوقات اور پھر یہ ہے اس کی رکعات اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نماز کے جتنی قسمیں ہیں جس طرح فرض نماز ہے نوافل ہے چاشت کی نماز ہے عوابین کی نماز ہے نمازِ جنازہ ہے نمازِ استثقاء ہے نمازِ قصوف ہے نمازِ خصوف ہے نمازِ استخارہ ہے یہ ساری نمازوں کا بھی برسبیلِ تذکرہ مختصرن آپ کو کرنا چاہئے ورکعوم اور راکین کا مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ جز مراد بیان کر کے کل مراد لے گئی ہے جب آپ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کریں گے تو اس کا بیٹے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے رکون کے ساتھ کریں گے اور واپس آ جائیں گے بلکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ تکبیرِ اولہ سے لے کر پہلی رکت سے لے کر آپ آخری سلام پھیرنے تک جماعت کے ساتھ نماز پڑیں گے اسی طرح زکاة جو ہے اس کا یہ ایک فریضہ ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس کا نصاب لکھیں گے کیا ہے اس کے بعد یہ ان کے آٹھ بسارف جو قرآنِ مجید کے اندر ہیں وہ آپ اس کا تذکرہ کریں گے اس کے بعد اگلا عصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پھر یہ ہے کہ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو افالاتا کے لون تمہیں عقل نہیں ہے یہ ایک بڑی بھاری چیز ہے لیکن آجزی کرنے والوں پر نہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف ہی انہیں پلٹ کر جانا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور اس سے مدد طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو مشکل کے وقت میں صبر کارویہ اپنائیں صبر کریں اس پر جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیں نماز پڑھیں فرض نماز پڑھیں نوافل پڑھیں تو اس میں جب اللہ سے آپ مانگے گے تو وہ مسائب اور مصیبتیں جو ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں گی اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ بنی اسرائیل ذرا تم اپنی ان اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان کا خیال کرو ان کو یاد کرو کہ کون سی نعمت اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے امت مسلمہ کے درجے پر فائز کیا ہوا تھا تمام آجہانوں پر آلمین پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی یہ اللہ کا بہت بڑا انام تھا ان کے اندر پیہ در پیہ جو ہیں وہ پیغمبر آئیں وقتاً فقتاً اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نعمتیں یاد دلا کر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب تمہیں عبادت کرنی چاہیے تھی تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو امت مسلمہ کے شایعہ نشان ہوتا ہے اگلی آیات کے اندر ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْمْ وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شِفَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کہ درو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آسکے گی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی دراصل بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے زوم کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں اللہ ہم پر راضی ہے ہم جو مرضی کریں اپنی مرضی سے پیغمبر کی بات مانے نہ مانے اللہ کی بات مانے نہ مانے بس ہم اللہ کے چہتے ہیں اول تو یہ وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں فرض کیجئے اگر کہیں گئے بھی تو چند ایام کے لئے لن تمسن نارو اللہ ایام مادودہ کہ ہمیں آگ نہیں شوئے گی جہنم کی ویسے ہی اگر گئے تو چند لمحے چند دن اور اس کے بعد پھر ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کی اس زوم باطل کی اللہ تعالیٰ سختی سے تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سوری بلکہ ان کو عمل کرنا پڑے گا جو ان کی طرف انبیاء بھیجے ہیں ان کی سننی پڑے گی ان کی اطاعت کرنی پڑے گی ان کی اتباع کرنی پڑے گی پھر جا کر وہ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ جہنم انہیں ناچ ہوئے اور وہ جنت میں چلے جائیں کریں کچھ بھی نہ اس پر کوئی عمل نہ کریں پیغمبر کی بات کو سنے ہی نہ سرے سے اور یہ سمجھتے پھریں کہ ہم میں جنت مل جائے گی یہ ایک خام خیالی ہے اور اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو کوئی عدلہ بدلہ جو ہے نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ گناہ کی ہے اس کے بدلے میں یہ لے لو دیکھئے اس کے وقت تو ان کے پاس تو ہو گئی کچھ نہیں وہ دیں گی کیا اب جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تو اس دنیا کے اندر ہے بڑا مالو دولت ہے بری اسرائیل کے پاس یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس لیکن وہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے تو کتنی جائے دات ساتھ لے کر جاتا ہے کچھ بھی نہیں خالی آت جاتا ہے بلکہ بعض تو ہیں وہ جلا دیتے ہیں کچھ چیز بھی اس کے پاس نہیں ہوتی اور کچھ لوگ جو ہے ان کو کفن کا کپڑا جو ملتا ہے اور قبر کے اندر لاہد کے اندر اتار دیا جاتا ہے بس وہ سکندر نے کہا تھا نا کہ جب میں مر جاؤں تو قبر سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب تو نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا جسے فاتح عالم کہا جاتا تھا آج وہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے نہ گور سکندر نہ ہے قبردارہ بٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے تو وہاں جا کر ان کے پاس کیا ہوگا کچھ پہ نہیں ہوگا تو یہ وہ بات ہے جو اس کے اندر کہی گئی ہے کہ وَتَّقُوا يَوْمَنُ اس دن سے ڈر جاؤں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا آیت نمبر 51 کے اندر ہے وََيْزَنَتْ جَئِنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْاوْنَا جب ہم نے تم کو نجات دی آلِ فرعون سے يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُزَبِّهُونَا بْنَااكُمْ وہ تمہیں عذاب چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے دیکھیں جو فیرون ہے یہ کسی بادشاہ کا لقب نہیں تھا بلکہ مصر کے اندر قبطی قوم کے ہر حکمران کو فیرون کہا جاتا تھا اور اس کو نجومی نے یہ بات بتائی تھی بیٹے آپ جانتے ہیں کہ تمہاری سلطنت کے اندر اسی سال میں ایک ایسا بچہ قیدہ ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تمہیں قتل کر دے گا اور تمہارے اقتدار کو چھین لے گا اب اسے ہی سمجھنی آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوگا تو میں اس کا حل کیا کروں تو اس کا حل اس کے ساتھیوں نے اور اس کے مشیروں نے یہ بتایا کہ اس کا سیدھا سا حل ہی ہے کہ اس سال کے اندر جو بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کہتا ہے کتنی بڑی آزمائش سے تمہیں دوچار کیا گیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا اور تمہاری بیٹیوں کو اور عورتوں کو زندہ رکھا گیا یہ ان کے لئے ایک آزمائش تھی اور بتدریج اللہ تعالی نے ان کو اس سے آزمائش سے نجات بھی دی اگلی آیت ہے کہ جب ہم نے پھاڑا تمہارے لئے دریا کو سمندر کو اور تمہیں نجات دی اور فیرون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اس واقعی کی تفسیر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فیرون کے چنگل سے نکل کر بھاکے تھے تو فیرون کو اس کا پتہ چل گیا تھا اس نے کیا کیا اس نے ان کا پیچھا شروع کر دیا جب سمندر کے کنارے پہنچے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے آل فیرون جو ہے وہ ایک لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ گھبرا گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ کی طرف سے معبور ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں تم دیکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی نجات دے گا اور پھر وہ جب سمندر کے اندر دریا کے اندر اترتے ہیں تو ان کے لئے راستے بن جاتے ہیں اور ارد گرد پانی ہوتا ہے اور درمیان میں راستہ خوشک بنا ہوتا ہے اور وہ چلنا شروع کرتے ہیں جب یہ لوگ جو ہیں دریا کے تقریبا درمیان میں پہنچتے ہیں تب تک فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ کنارے پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سمندر کے اندر راستہ بنا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لشکر کو اس راستے کے اندر ڈال دیتا ہے اس پر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لئے یہ خاص انتظام کیا گیا تھا تو فیرونی لشکر جو ہے اس راستے پر چلتا ہوا ہماری طرف کیوں آ رہا ہے جب انسان کا دل کسی بات پر پختا نہیں ہوتا مانتا نہیں ہے تو اس طرح کے شکوک و شبہات وہ اس کے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایمان پختا نہیں ہے بہرحال چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے لشکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے پار اتر جاتے ہیں اور اس وقت فیرون کا لشکر بھی سمندر کے این درمیان میں ہوتا ہے اللہ کی حکم سے پانی بل جاتا ہے اور سارا لشکر وہاں پر غرق ہو جاتا ہے فیرون سمیت یہ وہ بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وان تم تنظرون یہ کوئی خواب کی بات نہیں تھی تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا انام دیکھ کر بھی تمہارا دل نہ پسی جا اور تم جو ہے وہ اس کو تسلیم تم نے نہ کیا اگلی آیات ہیں وَإِسْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَائِنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتن چالیس راتوں کا سمت تخست مرجلہ اور تم نے پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا مِمْ بَادِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے یہ اگلی بات ہم سے کہے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل نے یہ بات کہی کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ لیں جب ایسا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں اور اللہ ان کے اس مطالبے کو بھی تسلیم کر لیتا ہے وہ ستر سرداروں کو لے کر اس قوم کے بڑے لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ تم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یہ بات صحیح تھی لیکن ان کی زد کے آگے جو ہے اللہ نے تھوڑا سا اپنی جلوہ جو ہے جب کو ہتور پر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے وہ بھی اللہ کے جلوے کی تاب نہ لے سکے حالانکہ اللہ نے اپنا آپ نہیں دکھایا تھا وہ اپنی شان کی مطابق اپنا جلوہ کو ہتور پر ڈالا تھا کو ہتور بھی جو ہے وہ تباہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ان کے ستر کے ستر جو لوگ ہیں وہ بھی مر گئے پھر اللہ کہتا ہے سمہ آفاؤنا میں بعد ذالکہ ہم نے پھر ان کو معاف کر دیا اتنے بڑے بڑے ظلم اور مظالم دیکھ کر بھی اللہ نے ان کو اگنور کیا اور پھر اور یہ جو ہے یہ وہاں گئے اور پیچھے سے ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّةِ وَالسَّلْوَا ہم نے تم پر بادنوں کا سایا کیا تمہارے لئے یہ مانن اور سلوہ اتارا اور کہا اس پاکیزہ چیزوں میں سکھو جو ہم نے تمہیں دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُوْا وَلَاكِنْ كَانُوْا اَنفُسَمْ يَزْلِمُونَ لیکن وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے من سلوہ جو ہے یہ ان کو دیا یہ گوند کی طرح جس طرح درختوں پر لگتی ہے بیٹھی شہد کی طرح ایک چیز ان کو ملتی تھی اور بیٹیروں کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں وہ صبح کے وقت آتے تھے ان کو پکڑتے تھے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس پر بھی کناعت نہ کر سکے اس کو بھی کہنے لگے جی نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے یہ کھاتے رہے اور وہاں اس وادی کے اندر بہت زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہوں پر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا یہ سارے انامات جو ہے ان پر ہوتے گئے لیکن اس کو انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف نہ آئے ان نعمتوں کو دیکھ کر وَإِسْكُلْ نَدْخُلُوا حَازِهِ الْقَرْيَتَا اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جو اس بستی میں فَقُلُوا مِنْحَا هَيْسُشِتُمْ رَادًا اور خوب کھو یہاں سے جہاں سے تم چاہو وَدْخُلُوا الْبَابَا سُجَدًا لیکن جب اس دروازے شہر کے دروازے میں داخل ہو وَقُولُوا حِتَّةُن تو حِتَّةُن کا لفظ استعمال کرو جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے نَغْفِرْلَكُمْ خَطَائَاكُمْ تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے وَسَنَزْدِدَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم انقریب تمہیں بہت زیادہ دیں گے یہ بتانا جو ہے یہ مشکل ہے کہ وہ بستی کون سی تھی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ غالباً کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کا علاقہ تھا جب اس شہر کے اندر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ وہاں اپنے سروں کو جھگا کر چلو آجزی کے ساتھ چلو اور اللہ سے مغفرت مانگو قرآن مجید کے مطابق ایک لفظ ان کو بتایا گیا کہ حِتَّةُن کا لفظ کہو سوری لیکن وہ اس طرح بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ انہوں نے حِتَّةُن کہنے کی بجائے احادیث کے اندر آتا ہے انہوں نے اس کو لفظ کو بدل دیا اور کہنے لگے حِتَّةُن حِتَّةُن اس کا مطلب ہے گندم گندم یعنی معاشی بات کی اخلاقیات کی بات کو چھوڑ دیا اخلاقیات کی بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں حِتَّةُن اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم بھی جب اس بستی کے اندر جائیں گے تو ان بستی والوں کو معافی کا رویہ ہی ان کے ساتھ کریں گے ان کو بھی ہم ان پر ضرب نہیں کریں گے لیکن وہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پر بھی ہِتَّةُن کا لفظ کہا معاش کی بات کی گندم گندم ہمیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور یہ لفظ ہے ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جس جس بات کو کہنے کا ہم انہیں ان کو کہا تھا اور ان کی نافرمانے کی وجہ سے ہم نے بھی پھر ان پر آسمان سے جو ہے وہ عذاب نازل کیا پھر آگے ہے آیت نوبر 61 جب کہا تم نے یا موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر ایک کھانا کم سا من اور سلوان ہر وقت یہی کھاتے رہیں یہ بات سے ہی ایک انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ ہو وہ سلسل کھاتا جائے کھاتا جائے تو اس سے اکتا جاتا ہے لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں تھا یہاں معاملہ ان کی ڈٹائی تھی ان کی بے شرمی تھی ان کا وہ اکھڑپن تھا ان کی وہ زد تھی جس کی بریاد پر ہر انام پر وہ ایک وقت میں آ کر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانی کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ ہمیں خربوزہ چاہیے ہمیں ککڑی چاہیے ہمیں لسن چاہیے ہمیں مسور کی دال چاہیے ہمیں پیاس چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ وہ ذرائط پیشن ہو تھے لیکن جب انہیں کوئی من سلوہ ملا تھا تو اس وقت ہی کہہ دیتے کہ ہمیں یہ راستہ دکھاؤ لیکن اللہ تعالی نے ان کا یہ بھی قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم یہ کرتے رہو اور اس کو سنبھالتے رہو لیکن چونکہ وہ یہاں بھی ان کا جو مقصد تھا وہ ایک ڈٹائی تھی ایک زد تھی اور اللہ کی رسول کی بات کو نہ ماننا تھا وہ اس طرح کرتے چلے گئے اور پھر آگے ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ جو تم نے سوال کیا ہے ہم نے تم پر اس کی وجہ سے زلت اور مسکنت پھر اس پر تم دو چار ہو گئے اور اللہ کی غصے کے ساتھ تم واپس پڑھٹے یہ ان کی دو وجہ تھی ایک وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات مان رہے تھے ان کو انعامات مر رہے تھے لیکن جو آیات اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی تھی اس کا وہ انکار کرتے تھے یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا اور اس وجہ سے تھا جو وہ زیادتی کرتے تھے انہوں نے ذکر علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے یعی علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کے اقدامات کیے یتنا بڑے یہ شاید کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ اپنے نبی کو قتل کرنے کے درپیہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا ویسے ایک یہاں بات بیٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انبیاء کو قتل کرنے کی بات تو ملتی ہے لیکن کسی قوم کے اندر یہ جرد نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے رسول کو قتل کریں یہ اللہ کا خاص ایک معاملہ ہوتا ہے اللہ کی رسولوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں لیکن اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو کسی کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونے دیتا البتہ انبیاء جو ہیں جیسے یہ ہے کہ ویقتلون انبیاء بغیر حق بما سبقانو یادادون ان کی زیادتی کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اور وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے آیت نمبر یہ اس سلیبس کی آخری آیت ہے ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والنصارا بے شک جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے جو نصارا بنے وصابین اور صابی من آمن باللہ والیوم بالآخرے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے وامل صالحن نیک آمال کرے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَلَا هُمْ يَحْسَرُونَ تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے نہ وہ خوف کھائیں گے نہ وہ غم کھائیں گے ایمان والے سے براد ہر وہ ایمان والے ہیں جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لاتے ہیں آدم علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام پر جہائیٰ علیہ السلام پر عبراہیم علیہ السلام پر یہ سارے ایمان والے گنے جاتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے یعنی یہ مسلمان جو تھے وہ اور یہودی اور عیسائی اور صابی انہوں نے یہ اپنے نام رکھی ہوئے تھے صابی ان کو کہتے تھے جو اپنے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیتے ہیں مسلمانوں کو بھی وہ صابی اسی لیے کہتے تھے کہ انہوں نے ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کیا ہے حالانکہ یہ وہی انبیاء کا سنہری سنسلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا جس اللہ نے آدم کو نبی بنایا مسلسل انبیاء بیجے اور سیکنڈ لاس نبی عیسی علیہ السلام ہوئے اور اسی سلسلے کی آخری کڑی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین بھی ہیں جو شفی المزلیبین بھی ہیں جو سید الاولین و آخرین بھی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ان سب پر ایمان لائے اور دوسری بات آخرت پر ایمان لائے اور عمال سالح کی عمال سالح وہی ہیں جس کو انبیاء کہتے ہیں کہ یہ عمال سالح ہیں اور جس کو انبیاء کہتے ہیں یہ عمال سیئے ہیں برے عمال ہیں تو وہ عمال سیئے ہیں برے عمال ہیں اور عمال سالح جس کو انبیاء نے کہہ دیا یہ عمال سالح ہیں اور آخرت جو ہے نا یہ آخرت کا عقیدہ یہ وہ جذبہ محرقہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ اور اللہ کی رسولوں کی باتوں کو ماننے کیلئے دیا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ نکال دیا جائے آخرت کا ذکر ختم کر دیا جائے اور یہی دنیا جو ہے صرف دنیا ہو تو پھر کوئی بندہ کسی کے ساتھ نہ اخلاق سے پیش آئے نہ دیانتداری سے پیش آئے نہ کوئی کسی کی عزت کرے نہ وہ کسی کے مال جان عزت عابروں کی حفاظت کرے کیونکہ یہ عقیدہ آخرت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہی آخری زندگی کڑی نہیں ہے بلکہ یہ تو آغاز ہے افتتاح ہے اس کا ایک دن آئے گا جب انسان مر جائے گا اور مرنے کے ساتھ ہی جب قبر میں جائے گا تو اس کے اپنے عمال کا اس کو حساب دینا پڑے گا یہاں جس جس نے جو زیادتی کی ہے اس کا بدلہ جو ہے اس کو آخرت میں ملے گا اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو یہاں اچھائی نیکی اور دیانتداری کا تصور بیسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ عقیدہ آخرت یہ وہ جذبہ محرکہ ہے جس کی وجہ سے انسان نیک عمال کرتا ہے اور برے عمال سے جو ہے وہ بچتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف اور حدیث جو ہے حدیث نمبر سترہ سے لے کر حدیث نمبر اکیس تک یہ ہم نے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہ پہلی حدیث ہے ان اللہ قطب الاحسان کہ اللہ نے احسان کرنا یہ فرض کیا ہے الا کل شائن ہار چیز پر جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم کسی کو زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی چھوری کو تیز کرے اور اسے اپنے زبیحے کو آرام پہنچائے روایت کی ہے اس کو مسلم شریف نے یہ بیٹے بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام جو کام بھی کرنے کا کہتا ہے وہ کہتا ہے اسے خوبصورتی سے کرو ویسے بھی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی جو کام اچھے طریقے سے کرتا ہے وہ کام مکمل بھی ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک گونہ سکون بھی مجسر آتا ہے افراد تفریق کے اندر کیا ہوا کام اچھے طریقے سے بھی نہیں ہوتا اور انسان کا اتمنان بھی نہیں ہوتا دیکھئے اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر کساز کے اندر یا کسی وجہ سے کسی آدمی کو قتل کرنا پڑے تو اس کا مسلح نہ کرو یہ نہ کرو ہاتھ کٹا پھر ناک کٹا پھر باؤں کٹا پھر بازو کٹا نو 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 اگر آپ نے اسے ایسے طریقے سے قتل کرو کہ وہ آسانی کے ساتھ ایک لمحے کے اندر زندگی سے موت کی وادی میں اتر جائے اسے پھانسی دینی ہے اس کا سر کلم کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جو بھی آپ کا طریقہ ہے وہ اچھا طریقہ ہو اس کی مثال جو دی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی جانور کو زبا کرو تو اس کے بھی آداب ہیں اس پر احسان حسن خوبصورتی کے ساتھ کیسے مثلا آپ نے چار جانور جو ہیں زبا کرنے ہیں تو نبیس فرماتا ہے کہ جس جانور کو زبا کرنا ہے اسے لائے جائے اور باقی تین جانور جو ہیں وہ پردے کے اندر ہوں وہ اس کو زبا ہوتے ہوئے نہ دیکھیں چھوری جو ہے اس کو تیز رکھا جائے پھر اس جانور کو پہلے پانی پلائے جائے اس کے ساتھ پیار کیا جائے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اس کے سامنے چھوری کو زبا کریں اور وہ اسے مرنے سے پہلے ہی عذیت ہونا شروع ہو جائے پھر اسے قبلہ رخ لٹائیں اسے اچھی طرح پکڑیں اور چھوری تیز چھوری کو بھی آہستہ آہستہ نہیں بلکہ طاقت کے ساتھ اس کی شارک پر چلایا جائے تاکہ وہ اس کی شارک جو ہے وہ کٹ جائے خون کو بہنے دیا جائے اور اس کا جب وہ لاشہ ابھی تڑپ رہا ہو اسی وقت اس کی خال کو اتارنا نہ شروع کیا جائے دیکھتے ہیں ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم پہ چند منٹوں کے بعد وہ اس کا جو لاشہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اگلا پروسس کیا جائے پانی پلانا لٹانا نرم جگہ پر چھوری کو تیز کرنا دوسری جانبر کو سامنے نہ ہونے دینا یہ اس کے آداب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی بات فرمائی ہے حدیث نمبر اٹھارہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اتاک اللہ یہ اٹھارہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو تم اور وَتْتَوِسْ سَيْعَتَا اور بُرَائِی کے پیچھے الْحَسَنَةَ تَمْ وَخَا نیکی کرو یہ اس کو مٹا دے گی وَخَالِكِنَّا سَبِخُلْكِهِنَّا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ بِخُلِكِ حَسَنَن دیکھئے اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے اس لئے نہیں ڈرنا کہ خدا نخواستہ وہ خوفناک چیز ہیں بلکہ اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اس کی رضا مندی کا ہم خیال رکھیں پھر یہ ہے کہ اگر انسان کو کوشش سے تو بُرائی نہیں کرنی چاہیے لیکن انسان خطا کا پتلہ ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے بُرائی ہو سکتی ہے اس سے میں آیا گالی نکل سکتی ہے اس سے میں آیا کسی کو مارا جا سکتا ہے کوئی اور بھی آپ بُرائی جو ہے آپ کر لیتے ہیں بشریت کے تقاضے کے تحت انسان ہونے کے ناتے سے تو نبی سے فرماتے ہیں ایک تو ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے بلکہ ٹھیک ہے اس کا بھی حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی ہے یہاں نبی صلی اللہ کے بڑی خوبصورت بتائی بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی ازالے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرو چھوٹی موٹی نیکی کرو بعض صحابہ جو ہیں وہ اس کے لیے بچوں سے پیار کرتے تھے اس کے لیے وہ بزار نکل جاتے تھے السلام علیکم کہتے تھے کسی غریب کو جو ہے وہ اس کی خدمت کر دیتے تھے یعنی کوئی نیکی جو جس پوسیبل ہو جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکے ہر برائی کے بعد جو آپ سے اتفاقن ہو جائے اس کے لیے آپ کو اس کے بعد نیکی کرنی چاہیے نبیس فرماتے ہیں کہ یہ نیکی جو تم کر رہے ہو اس سے وہ گنائی برائی جو ہے یہ بٹ جاتی ہے ایک شخص نے آیا اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی یاس اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا نماز پڑھنے کے بعد اس بندے نے سوچا میں نے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خوبصورت بات بتائی آپ فرماتے ہیں یار تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی وہ کہنے لگے یار صلی اللہ نماز تو پڑھی ہے فرمایا تو بس وہ تمہارا گناہ جو برائی تھی جو تم نے چھوٹا سا گناہ کیا تھا اس نماز کی وجہ سے وہ مٹ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیکی کی تھی بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جو ہیں صغیرہ گناہ یہ ذہن میں رہے ہیں چھوٹے گناہ ہاتھ وضو کرتے ہوئے ہاتھ دونے سے ہاتھوں کے گناہ کولی کرنے سے موں کے گناہ موں پہ پانی ڈالنے سے زبان آنکھوں کے گناہ پاؤں دونے سے پاؤں جس طرف برائی کی طرف وہ چل کر گیا ہے وہ گناہ اللہ مٹا دیتا ہے بلکہ ایک تو بڑی عجیب حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور ہاتھ ملا کر اس کو کہتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ دونوں ہاتھ جو مصافے میں لگے ہوئے ہیں ان وہ دونوں ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو گناہوں کو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں ہے یہ ایک ہم ہیں جو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور آخری اس حدیث کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ آپ بیٹے مجھ سے پڑھتے ہیں آپ کے بعد یہ علم ہے کہ میں اکثر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ انسان وہی انسان ہے سہی جو اخلاقی طور پر زندہ ہے کبھی اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مردہ نہ کرنا اخلاقی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اگر کوئی آدمی اخلاق کی دولت سے خالی ہو گیا یہ دولت سے ختم ہو گئی تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کودی کودی ہر گیا وہ کودی کودی ہر گیا جو انسان اخلاقی طور پر زندہ ہے اس کا امکان ہے کہ اللہ اس پر اپنا فضل کرے گا کسی وقت اپنا کرم کرے گا کسی وقت اسے برائیوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی طرف راغب کر دے گا کیا خوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانے اکدس جس میں آپ فرماتے ہیں کیامت کے دن آپ کے وہ نیکیوں کے ترازوں میں نیکیوں کے پلڑے میں اس ترازوں میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں آپ کے عمال میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اخلاقِ حسنہ ہوگا تو کوشش کریں اس حدیث کی روشنی میں بھی کہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بلند سطح پر لے جانے کی کوشش کریں نہ کہ نچل سطح پر انیسوی حدیث طویل حدیث ہے جس میں تھوڑی سی بات ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں نبی صاحب فرماتے ہیں ایک بچے کو فقالا یا غلامو نبی صاحب فرمایا کہ اے غلام اے لڑکے انی اولی مکا میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں کلمات ان کے لفظ ہیں چند باتوں کی میں تعلیم دیتا ہوں احفاظ اللہ اس کو یاد رکھ یا فسکا تو وہ تیری حفاظت کرے گا احفاظ اللہ ہے تو یاد رکھ اللہ کو تجد ہو تو جاہا کا تو اسے اپنے سامنے پائے گا اذا سالتا فسال اللہ جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر وَاِسْتَعَانْتَا فَسْتَعِنْ بِاللَّا اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر وَالَمْ أَنَّ الْأَمَدْ أُمَّتَا اور جان لے کہ بے شک جو امت ہے لَبِجْتَمَدْ أَلَا وہ سا اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں نفع پہنچائیں بشین ذرا بھی لَمْ يَنْفَوْكَ وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اللہ بشین مگر اتنا ہی قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَقَا جو اللہ نے تیرے لئے لکھ چھوڑا ہے وَاِنِجْتَمَعُوا لَا اِنْ يَزُرُّوكَ بِشین اور اگر یہ سارے امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہارا کو نقصان کریں لَمْ يَزُرُّوكَ اللَّهُ بِشین یہ نقصان نہیں پچا سکتے تجھے نہیں کر سکتے تیرا قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْكَ جو اللہ نے تیرے لئے نقصان لکھا ہو ہے بس اتنا ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس اعتماد کے ساتھ جینا چاہیے اس ایمان کے ساتھ جینا چاہیے کہ دنیا کے کسی شخص کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر سکے اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے تو اس نے وہ نقصان نہیں کیا وہ دو جسٹ ایک ذریعہ بنا ہے وہ نقصان تو تیرے قسمت میں اللہ نے لکھا ہوا تھا اس حدیث کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک اور حدیث کو سامنے رانا چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں ایک جگہ پھر اور وہ تیرا نقصان کرنا چاہیں لیکن اللہ تیرا نقصان نہ کرنا چاہے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں تو تیرا نقصان نہیں کر سکتے اور اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تجھے کوئی نفع پہنچانے کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے لیکن اللہ نہ پہنچانا چاہتا ہو تمہیں فائدہ ہو وہ نفع نہ دینا چاہتا ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں تجھے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کا مطلب بیٹے جی ہوا کہ نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں جتنا ہم اس پر اس کا مراقبہ کریں گے جتنا اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں گے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپتا ہے تو وہ اس کے کچھ نیکیوں کو کچھ برائیوں کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس طرح یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے جو مختلف طریقے سے انسان پر آتی ہے حدیث نمبر 20 جو ہے جس میں ہے بے شک جو پرانی نبوتیں ہیں پرانے نبوت کے کلام ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے ازالم تستہیں جب تو حیاء نہ کرے فستہ ما شیطہ تو پھر جو مرسی کرے دیکھو بیٹھے حیاء جسے ہم شرم کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے مروت خیال کرنا بڑا آدمی ہے اس کے سامنے اونچا نہ بولنا بڑے آدمی کی غلطی کو ہائی لائٹ نہ کرنا چھوٹے کو مزاک نہ کرنا چھوٹے سے پیار کرنا یہ وہ حیاء ہے جو انسان کا یہ بھی اخلاقی حص ہوتی ہے اس کی اخلاقیات کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے کہ وہ چھوٹے بڑے کا خیال کرتا ہے بڑے آدمی کی بات سو فیصد بھی غلط ہو تو اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ جس سے اس کو شرمدگی ہو ہاں اس کو بعد میں کہا جا سکتا ہے آپ نے یہ بات کہی تھی میرا خیال ہے یہ بات ایسے نہیں تھی ایسے تھی یہ حیاء کا اس کا حصہ ہے بڑا آدمی دیکھتا ہے گھور کر دیکھتا ہے تو اس میں وہ آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ سمجھنے کی کوشش کر پیچھے یہ اور اسی طرح ویسے بھی شرم حیاء وہ ہمارے ایمان کا ہمارے دین کا باقاعدہ ایک حصہ ہے اس سلسلے میں اگر مزید کسی چیز کو سمجھنا مقصود ہو بیٹے تو آپ کے پاس میرا فون نمبر ہے اور میں ایوری ٹائم اویلیبل ہوں آپ اس سے وہ مجھ سے بات پوچھ سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور جو اس کے اندر ہمارے لیے اخلاقیات کے حوالے سے فرائز کی ادائی کی حوالے سے جو ان قرآن مجید اور حدیث کے اندر باتے ہیں انہیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی توفیق دے وآخر رضا وآخر انحمدللہ رب العالمين